مورال ارڈوش چینل کے جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پاکیزہ رشتے جی ہاں پاکیزہ رشتے آج کا ہمارا موضوع ہے اور آج ہم اس پر بات کریں گے لڑکے لڑکیوں سے دوستی محبت اور دیر تک کا تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں لیکن شادی جیسی اہم ذمہ داری اپنے گھر والوں پر چھوڑ دیتے ہیں اور گھر والے گھر گھر جا کر لڑکیاں دیکھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی مکمل لڑکی مل جائے لیکن ایسا نہیں ہو پاتا تو نہ ہی لڑکے کی شادی ہو پاتی ہے اور نہ ہی لڑکی پیا کے بیس جا پاتی ہے پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جناب آج کل شادی کرنا بے حد مشکل ہے حالانکہ یہ وہ مشکل ہے جو ہم نے خود اپنے لئے پیدا کی ہے اگر لڑکے صرف دوستی اور وقت گزارے کی بجائے صرف اسی لڑکی کی طرف متوجہ ہوں کہ جس کے ساتھ وہ مستقل پاکیزہ رشتہ بنانا چاہتے ہیں اور شادی کر کے گھر بسانا چاہتے ہیں تو یقین کریں کہ بہت سی لڑکیاں بڑی ہونے سے پہلے اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں اور بروقت ان کی شادیاں ہو جائیں لیکن تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی یہ ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے اگر آپ کسی لڑکی کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس سے پہلے اور کسی دوسرے لڑکے سے دوستی کی ہے تو وہ لڑکی دوسرے لڑکے سے دوستی کر کے بری بن جاتی ہے لیکن آپ نے جن لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کی ہیں تو یہی قانون تو پھر آپ پر بھی لاغو ہوتا ہے آپ خود تو دوسری لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس سے آپ کی شابی ہو اس پر کسی غیر مرد کی نظر بھی نہ پڑی ہو اگر وہ لڑکی کسی سے دوستی کر کے بری بنی تو پھر آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے مرد عورت کے لیے چھتری کی طرح ہوتا ہے اور وہی مرد اس عورت کی عزت کا محافظ بھی ہوتا ہے جس عورت کا شہر اس پر اعتماد رکھتا ہو وہ خوشنصیب عورت ہوتی ہے اور جس مرد پر اس کی بیوی کا مکمل اعتماد ہو وہ مرد بھی خوشنصیب مرد ہوتا ہے جو مرد اپنی بیوی کے سامنے اپنا اعتماد بحال نہیں رکھ سکتا وہ اصل میں نامرد ہے مردانگی یہ نہیں کہ آپ گاما پہلوان کو پچھاڑ دیں بلکہ اصل مردانگی یہ ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کے محلے والے اور آپ کے اردگرد کے لوگ آپ کے شرح سے محفوظ ہوں پیار کے میٹھے بول بولنے والے لوگ صرف دری بہلانے کے لیے نہیں ہوتے جب کوئی مرد کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تب اس مرد کا امتحان شروع ہو جاتا ہے پھر اس مرد کو ساری ذمہ کی خود کو ثابت قدم رکھنا پڑتا ہے کہ ہاں واقعی میں اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اس کا خیال رکھتا ہوں اور اس پر پوری توجہ بھی کرتا ہوں جس طرح چیزوں میں ملاور کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اسی طرح محبت میں ملاور کرنے سے بھی مرد دنیا کے کسی کونے میں بھی چین سکون نہیں پاسکتا محبت میں راحت چین اور سکون صرف اور صرف اپنے محبوب سے محبت کرنے میں ہی ہے اور محبوب اللہ ترین ایک بیوی کی صورت میں انسان کو عطا کرتا ہے گرد فرینڈ شاہر دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہی کیوں نہ ہو وہ بیوی کی جوتی کی لوگ کے برابر بھی نہیں ہوتی جو مرد واقعی کسی عورت سے محبت کرتا ہے وہ جلد سے جلد مکاح کر کے عورت کو ہمیشہ کیلئے اپنے پاس رکھتا ہے اور اگر مرد بار بار عورت کو ملاقات کا جھانسہ دے کر بلاتا ہے تو وہ صرف عورت کی عزت تباہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں عورت کی محبت کا شائبہ تک نہیں ہے وہ کبھی اس عورت کو نہیں اپنائے گا اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو خود پر نافذ کریں جس کام سے منع فرمایا گیا ہے اس کام سے دور رہیں اور جس کام کے لئے ہمیں حکم دیا گیا ہے صرف وہی کام کریں دوستو ہم اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی امانتیں ہیں اور بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اپنی پسند اور ناپسند پر اللہ کو نراز نہ کریں اور اپنی زندگی کو ان خرافات میں ضائع کرنے کی بجائے اللہ کی رضا میں خود کو راضی رکھیں اللہ ہم سب کو سرات مستقین پر چلنا نصیب کریں دو محبت کرنے والوں کے لئے نکاح سے افضل اور کوئی چیز نہیں ہوتی لہٰذا اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کریں نکاح کرنا ہے تو ضرور کریں اور جلدی کریں ورنہ اس پیار اور محبت کی جھوٹی رشتے داری اور ناجائز تعلقات ہرگز نہ بنائیں بعد میں کفے افسوس ملنے سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا ہماری ہر بیٹی خود اپنے آپ سے مخلص ہو جائے تو خود بھی گناہوں سے محفوظ رہے گی اور اس کے اس عمل سے اور لوگ بھی گناہوں سے بچ جائیں گے اللہ تعالی ہمارے سینے کے اندر چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں جیسا بنا دے جن کی آنکھوں میں شرم اور حیاء موجود ہے اور وہ اپنے پس مدیدہ کاموں سے صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر دور رہتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں اپنی محبت میں سرشار کر دیں اور باقی دنیا کی ہر محبت ہمارے دل سے نکال دیں ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیں جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ اور اس کا محبوب ہم پر راضی ہو آمین زیارہ بلالنم موسیقی 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 موسیقی